بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیوی بہت بچ صورت تھی دن بھر میری خدمت کرتی پھر بھی مجھے اسے نفرت تھی لیکن رات ہوتے ہی وہ میکے چلی جاتی میں بھی شکر کرتا کہ اس سے جان چھوٹی ایک رات سونے ہی والا تھا جب اچانا کہ ایک خوبصورت لڑکی کھرکی سے گود کر میرے کمرے میں آگئی مو چھپا کر بیٹھ گئی میں کچھ بولنے لگا تو میرے پاؤں پکڑ کر بولی خدا کے لئے مجھے چند گھنٹے کی پناہ دے دو پھر جو ہی فجر کی آزان ہوئی وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گئی اب یہ روز ہونے لگا ایک دن میری نیت بدل گئی جو ہی میں نے اس کا نقاب کھینچا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ تو میری سگی رات کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا جب اچانک سے کمرے میں مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا جیسے کوئی میرے قدموں کے پاس بیٹھا ہے میں نے دیکھنے کے لئے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو آج بھی میرے کمرے میں کھرکی سے بھلانگ کر آ گئی تھی اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی تھی وہ بہت ڈری اور سہمی سی میرے کمرے میں میرے بستر کے پیروں کی طرف بیچی تھی میں نے اسے کہا تم ڈروں نہیں آرام سے بیٹھ جاؤ جانے وہ کس سے اتنی ڈری ہوئی تھی اور رات کے اس ٹائم کیسے یہاں تک آتی تھی جانے کیوں میں اس کے ڈرنے سے محضوظ ہونے لگا تھا لیکن اس لڑکی کا راز جان کر میری زندگی اس قدر اپنی ڈگر سے ہٹ جائے گی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا جبکہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا میرا نام جاوید ہے میری عمر بائیس سال تھی جب میری ماں نے میری شادی کرنے کا شور مچا دیا میں اتنی ماں کے سامنے چیختہ چلاتا رہا کہ بائیس سال کی عمر ہوئی ہے بیالیس کی نہیں کیوں آپ میری شادی کرنے پر دلی پیچی ہیں لیکن میری ماں کا کہنا تھا کہ شادی تو کروانی ہے وہ بھی ان کی پسند کی لڑکی سے میں اچھا خاصا حسین اور خوبصورت جب امہ لڑکی پسند کرے گی تو وہاں جا کے بھی یہی بتائے گی کہ میرا بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے ماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند بھی کر لی اور مجھے آ کر بتایا کہ بہت بڑے بزنسمن کی ایک لاثی بیٹی ہے اس کا باپ پستر مرک پر پڑا ہے اس زمانے میں کوئی بھی میری نوکری نہیں تھی میرے باپ کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا بس میں وہی دیکھا کرتا تھا لیکن سچ کہوں تو کاروبار دن بہ دن میرے ہاتھوں سے دوب رہا تھا کیونکہ مجھے کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں تھی امی نے کہا کہ لڑکی کا باپ پستر مرک پر پڑا ہے ساری جائداد کی اکیلی مالک ہے تو سچ کہوں تو میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ بس اسی لڑکی سے میری شادی ہو جائے امی نے کہا میں تو ہاں کرائی ہوں اور تمہاری تصویر بھی دکھا دی انہوں نے بھی ہاں کر دی تو ان کو بہت پسند آئی میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی لڑکی کی تصویر دکھا دیں امی کا کہنا تھا تم نے تصویر دیکھ کر کیا کرنا ہے دیکھ لینا اپنی بیوی کو ویسے بھی ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا کہ یہ تم لوگوں نے آج کل نئے رواج نکال لیے ہیں اب کیا تم پانچ دن بھی انتظار نہیں کر سکتے جمعہ والے دن تو تمہارا نکاح ہے میں نے امی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ میری شادی بہت دھوم دام سے ہو دوستوں کے ساتھ کوالی نائک مناؤں وہ تو سونے کی چڑیا ہے جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا تو ساری دولت اس کی اور اس کے ذریعے میری ہی ہو جائے گی پھر تو میری زندگی کی ہر شام پارٹی جیسی ہوگی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے میں تو بہت خوش تھا یوں سمجھیں کہ خود کو ایسا بادشاہ محسوس کر رہا تھا جس کی جلد ہی تاج پوشی ہونے والی تھی اور اسے ایک شہزادی بھی ملنے والی تھی شادی کی رات تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا جب دیکھ دیکھا تو حالت ایسی ہو گئی جیسی آج تک کسی دلہے کی نہیں ہوئی ہوگی میں نے اپنی ہیرہ نامی دلہن کو اپنی سہاگ رات پر ہی دیکھا تھا وہ گھونگٹ کیے بیٹھی تھی جب میں نے اس کا گھونگٹ اٹھایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ لڑکی اس قدر بدصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اس کے پاس جانے سے انکار کر دے اس کا وزن سو کلو سے زیادہ ہو گیا ہوگا اس کی رنگت تقریبا کالی اور نین نقش بھی عجیب بھدے سے تھے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے میری دلہن کہاں ہے شاید میرے ساتھ کوئی مزاق ہو رہا تھا شادی کی رات پر اکثر دولہے کے ساتھ ایسا مزاق کیا جاتا ہے پر میرے خاندان میں تھا ہی کون جو ایسا مزاق کرتا شادی بھی تو ساتھ کی سے ہوئی تھی سب مہمان جا چکے تھے اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو مجھ سے یہ مزاق کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں میری قسمت تھی اب مزاق ہو چکا تھا میں فوراں اپنی امی کے کمرے کی طرف بھاگا وہ میری زندگی برباد کر کے خود سکون سے سو رہی تھی میں نے دروازے کو ایسے پیٹا جیسے میرے اندر کسی بد اخلاق پولیس حلگار کی روح آ گئی تھی میری ماں باہر آئی مجھے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی پاگل ہو گیا ہے کیا اکل ہے کہ اڑ گئی ہے اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے اور شکل کیوں ایسی بنا رکھی ہے جیسے اپنی سہاک رات پر ہی رنڈوہ ہو گیا ہے میری ماں بھی غصے میں تھی کاش ایسا ہی ہوتا اس سے اچھا تو تھا کہ میں مر گیا ہوتا وہ جو کمرے میں بیٹھی ہے نا اسے دلہن کہنا گناہ ہے یہ تُو نے میرے ساتھ کیا کیا ماں میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تُو نے میری ماں کا انتظام کر دیا ابھی اسے واپس پھیج دے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا میری ماں نے میرے موہ پر ایک تھپڑ رسید کیا پاگل تو نہیں ہو گیا ارے وہ لڑکی نہیں بلکہ تیرا بلینک چک ہے اور تُو ایسی باتیں کر رہا ہے پاگل تو بہت جلد امیر ہونے والا ہے ہاں ہاں میں امیر ہو جاؤں ساتھ مر بھی جاؤں امیر ہو جاؤں پر اپنی زندگی بھی برباد کر لوں نہیں چاہیے ایسی دولت اوہ پاگل تو اپنی پھپو پر گیا ہے ایک بار اس کا باپ مر جائے اور ساری دولت تیرے نام ہو جائے پھر تجھے اس سے تعلق رکھنے کی ضرورت کیا ہے پھر میرا بیٹا جیس لڑکی سے کہے گا میں اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی پھر اپنے امیر ترین بیٹے کے لیے ہوت جیسی لڑکی لے کر راؤں گی ارے میری ماں سب جانتی ہے گھاٹے کا سادہ آج تک نہیں گیا ورنہ میرا دماغ خراب تھا کہ اپنے ہیریجر سے بیٹے کو اس موٹی گھزوٹی کے حوالے کر دیتی پر جب تک اس کا باپ مر نہیں جاتا اس سے اچھے طریقے سے پیش آ یوں سمجھ لے کچھ دن کی تکلیف ہے پھر سکون ہی سکون ہے میں اپنی ماں کی عقل پر حیران تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا گہرا سوچیں کی ورنہ ہمارے پاس تھا ہی گیا ایک چھوٹا سا گھر جس کی حالت اتنی بری تھی پر ہمارے پاس اس کو ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے میں واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی جاگ رہی تھی چاپ سو جاؤ پوچھنے لگے آپ کہاں چلے گئے تھے میں نے کہہ دیا اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا اس نے کہا اس وقت آپ کے دوست کو آپ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے موں میں زبان بھی تھی جبکہ میں اس کے قریب بھی جانا نہیں چاہتا تھا میں نے کہا تم تھک گئی ہوگی آرام کر لو اس نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی جس کے بعد شاید آپ غصہ ہو جائیں پر یہ بات بہت ضروری ہے میں نے کہا بولو میں سن رہا ہوں اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو اگر کسی بھی شوہر کو بتائی جاتی تو وہ ہتے سے ہی اکھر جاتا پر میرے لیے یہ کسی خوشخبری کے جیسی تھی جب تک میرے بابا بیمار ہیں میں روز رات کو اپنے بابا کے ہی گھر رہوں گی کیونکہ رات کو اپنے بابا کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان نوکروں پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی میرے پاس اپنی امیر بیوی کی نظر میں اچھا بننے اور اپنی جان بچانے کا بہت اچھا ماں کا تھا میں کچھ بھی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا جسے اسے یہ محسوس ہو کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں میں نے اسے کہا بھی ہماری شادی ہوئی ہے اور تم رات کے وقت گھر سے باہر رہنا چاہتی ہو تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے اس کا کہنا تھا کہ ہاں ایسا ہے لیکن میں کیا کروں میرے بابا جس طرح بیمار پڑے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کتنا وقت تھا میرے لیے یہ وقت بہت ضروری ہے میں ان کی خدمت کرلوں تاکہ میری ان کے ساتھ کچھ اچھی یادیں بن جائیں وہ ساری زندگی باہر رہے پیسے کمانے کی مشین بنے رہے انہوں نے ہمارے لیے کروڑوں بنائے یہ باتیں سن کر تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا میں نے اچھا بننے کے لیے اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ رات کو اپنے سسرال میں رہ سکتی ہے کیونکہ دراصل میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا میرے لیے تو وہ یوں تھا جیسے اندھا کیا مانگے دو آنکھیں ولیمے کی رسم میں بیٹھ کر ولیمے والے دن شام کو ہی میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی میں نے سک کا ساس لیا میں نے سک کا ساس لیا لیکن اسی رات کچھ ایسا ہوا کہ میرا سکون برباد ہو گیا رات کو سکون سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب مجھے ہلکی سی دستک سنائی تھی یہ دستک بہت ہلکی تھی لیکن بہت جلدی جلدی میں دی جا رہی تھی میں نے دیکھا تو ادھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا پھر یہ دستک کون دے رہا تھا میں نیند سے جاگ ہی گیا میں نے محسوس کیا یہ دستک میرے کمرے کی کھڑکی پر آ رہی ہے میرے کمرے کی کھڑکی باہر گلی میں کھلتی ہے میں حیران ہوا کہ یہ کون ہو سکتا ہے لیکن اب دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی آئی اور یہ آواز بہت ہی نوجوان اور خوبصورت تھی کوئی لڑکی تھی کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو میں مسئیبت میں ہوں جب سنا کہ کوئی مسئیبت میں ہے تو کھڑکی کھول دی سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے اپنے چہرے کو نقاب اور بدن کو برگے میں چھپا رکھا تھا لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کھڑکی کو کہا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کے اندر پھلان کر کمرے میں آ گئی اس نے کمرے میں آتے ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگی میں بہت مسئیبت میں ہوں میری مدد کرو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی کہ مجھے پناہ دے دو میں حیران بھی تھا اور گھپرا بھی گیا فوراں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں نے اس سے پوچھا کیسی مسئیبت کیا تمہارے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں اگر تم کہتی ہو تو میں پولیس کو بلاتا ہوں اس کا کہنا تھا کہ نہیں پولیس کو نہیں بلانا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں پناہ دے دو اور آج کی رات کے لیے میں نے اسے کہا میں تمہیں کیسے پناہ دے سکتا ہوں میرے گھر میں میری ماں ہے اس نے جو تمہیں دیکھ لیا تو تم سے ہزاروں سوال کرے گی پناہ کیسے دے دوں اس نے کہا بس آپ مجھے اس کمرے میں بیٹھنے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھی رہوں گی کچھ بولوں گی بھی نہیں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گی بس مجھے بچا لیں میں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کمرے میں آج کی رات کے لیے رکھ سکتی ہو وہ لڑکی میرے کمرے میں رکھے ایک سوفے پر بیٹھ گئی کمرے کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کسی نئے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ ہے کیونکہ یہاں پر سامان بھی نیا موجود تھا ابھی تک میرے بیٹھ پر سجاوٹ لگی ہوئی تھی اس نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں میں نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں کمرہ میرے بھائی کی بیوی کے لیے سجایا گیا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا اب یہ کمرہ میرا ہو گیا ہے جانے کیوں میں اس کو سچ بتانا نہیں چاہتا تھا میں اسے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں ویسے بھی اتنی موٹی بیوی کا شوہر کہلا کر مجھے کون سا فخر محسوس ہو رہا تھا اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہی رات کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب انسان کو بہت سخت نین آ جاتی ہے کچھ بھی ہو لیکن وہ سو ہی جاتا ہے اس وقت مجھے بھی نین نہیں آ رہی تھی میری کمرے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو نہائیت حسین تھی میں بار بار نظر بجا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے لئے کھانے کو کچھ لے آؤ کمرے میں پانی رکھا تھا اس نے پانی بھی نہیں پیا کیونکہ اسے پانی پینے کے لئے اپنا نکاب ہٹانا پڑتا شاید وہ اپنا نکاب نہیں اٹھانا چاہتی تھی جیسے ہی صبح کی روشنی میرے کمرے میں پھیلی میری آنکھ لگ گئی وہ کمرے سے نکل کر کھیکی کے راستے ہی واپس چلی گئی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک انجان لڑکی نے ساری رات میرے کمرے میں گزار دی لیکن میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو ابھی بھی مجھے میرے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی ابھی میں نیند سے جاگا ہی تھا اور اپنے دل میں ہس رہا تھا کہ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میں چونک اٹھا اس نے کہا آپ چونک کیوں گئے ہیں میں نے کہا تم اچانک سے آگئی تو ظاہر ہے کیا میں چونک نہیں جاؤں گا بے شک میں نے ابھی سے اپنے رشتے کا آغاز نہیں کیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ کچھ دن کے لئے میری بیوی ہے لیکن اچانک سے اس کی آمد سے میں چونک گیا تھا کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتی کہ میرے کمرے میں کوئی لڑکی ہے تو وہ غصہ ہو جاتی شاید مجھ سے رشتہ توڑ دیتی اور اگر ایسا ہو جاتا تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا تو اڑ جاتی بس مجھے اس بات کا ڈر تھا اور کسی بات کا خوف نہیں تھا میں نے کہا اتنی جلدی آگئی تو کہنے لگی ہاں میں نے صرف رات کو رہنے کا کہا تھا مجھے میری ذمہ داریوں کا احساس ہے جبکہ مجھے اس سے کوئی ذمہ داری پوری کروانے کا شوق نہیں تھا میں نے کہا جا کر ناشتہ بنا دو ویسے اس نے ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا وہ گھر کو صاف کرنے لگی میرے کپڑے نکال کر اس طرح کی اور مجھ سے پوچھا کہ دو پہر کے لئے کیا بنا دوں میں نے کہا کہ کچھ بھی بنا لینا مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگلے دن بھی رات کو پھر سے میری بیوی اپنے میکے چلی گئی اور آج وہ لڑکی میرے کمرے میں آ گئی اس نے کہا کہ مجھے بنا چاہیے میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتی ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی اگر مجھے تم پناہ نہیں دینا چاہتے تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے لیکن اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تم پریشان ہو گئی ہو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا تم آرام سے بیٹھ جاؤ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کی خدمت کرو اس کو خوش رکھو لیکن میں اس کی خدمت کرنے کے موڈ میں بلکل نہیں تھا وہ جاتی تو میں شکر ادا کرتا کہ میری جان چھوٹ گئی لیکن پورا دن میری بیوی میری بہت خدمت کرتی میرے جوتے تک صاف کرتی مجھ سے ہر بات پوچھتی لیکن میں اس کی طرف وار سے دیکھتا ہی نہیں تھا میرے خیالوں میں دن بھر وہ نکاپوش حسینہ پھرتی رہتی جو ہر رات میرے کمرے میں آ کر میری نظروں کے سامنے بیٹھ کر میرا دل جلایا کرتی ایک دن میری بیوی نے کہا آج میں نہیں جاتی آج میرا دل نہیں کر رہا آج میں آپ کے پاس ہی رہوں گی لیکن یہ سوچ کر تو میں تھر تھر کامپنے لگا کہ کر آج وہ لڑکی دیوار بھلان کر اندر آ گئی تو اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا میرے ہاتھ سے نکل جائے گی میں نے کہا نہیں تم چلی جاؤ تم کو جانا چاہیے تمہارے والد صاحب کو تمہاری ضرورت ہوگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیمار ہو اور ہر روز ایک کام کی عادت ہو وہ تمہارا ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے تمہارے ساتھ سے ان کو خوشی ملتی ہوگی تم آج نہیں جاؤگی اور اگر ان کو آج رات کچھ ہو گیا تو اس نے اچانک مجھے گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن دیکھو ان کی حالت ایسی ہے جب کوئی شخص ایسے بستر مرک پر پڑا ہو تو پھر اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہیں ایسا نہ ہو آج کی رات ان کی آخری رات ہو تم آخری بار ان سے مل بھی نہ پاؤ میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈرائیا میری بیوی مان گئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن اس دفعے آپ مجھے چھوڑ کر آئیں میرے بابا سے بھی مل دیجئے گا میں نے کہا ہاں کیوں نہیں آپ کو خود ہی چھوڑ کر آتا ہوں میں اپنی بیوی کو چھوڑنے گیا تھوڑی دیر سسر کے پاس بھی بیچ گیا ان کی باتیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی میں بور ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میں واپس آ گیا آج کی رات بھی وہ لڑکی گھر میں ہی آ گئی لیکن آج میرے جذبات بے قابو ہو رہی تھے میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو نکالا تھا میں اس بات پر بہت خوش تھا آج وہ لڑکی اپنی جگہ پر آ کر ہی بیچ گئی میں اس سے باتیں کرنے لگا میں بات سے بات نکالتا اس سے باتوں میں مصروف تھا میں چاہتا تھا وہ بولتی رہے میں سنتا رہوں یوں تو اس نے برکہ پہن رکھا تھا لیکن محسوس ہوتا کہ وہ بہت ہی دبلی پتلی اور پیاری سی لڑکی تھی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اس کے ہاتھ گورے گورے تھے اس کی نسبت میری بیوی تو بہت ہی موٹی اور اس کے ہاتھ بھی بہت عجیب سے تھے ویسے میں نے اپنی بیوی کو جتنا میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا بلاخر اس نے کہہ دیا کہ اگر اس وقت آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے میں نے کہا میری کوئی بیوی نہیں ہے تمہیں کس نے کہا میری بیوی ہے اس نے کہا میں چھوٹی بچی نہیں ہوں پتہ ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے یہ کمرہ آپ کا ہے خیر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے میں نے بھی آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو موٹ کر میرے پاس آ گئی میں حیران ہوا کہ کیسے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی مجھے بات ہوا تمہیں سمجھانے لگی کہ اپنی بیوی سے وفاداری نبھائیں آپ کی بیوی بہت اچھی ہوگی عورت اچھی ہوتی ہے کوئی بھی عورت یہ سوچ کر نہیں آتی کہ اس نے اپنا گھر برباد کرنا ہے وہ گھر بسانے کے لیے ہی مرد کی زندگی میں آتی ہے میں اسے پوچھنے لگا کیا وہ شادی شدہ ہے اس نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں اس نے کہا آپ اپنی بیوی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا مجھے میری بیوی بالکل بھی پسند نہیں وہ نہائیت بدصورت اور موٹی ہے میں صرف اس کے ساتھ اس لیے ہوں کہ اس کی دورت مجھے مل جائے کی دورت مجھے مل جائے وہ کہنے لگی یہ بات تو بہت غلط ہے لیکن یہی طریقہ ہے امیر ہونے کا میں بنگلے میں رہنا چاہتا ہوں اس کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ وہ کروڑوں کی مالک ہے بس جلدی سے اس کا باپ مر جائے ساری دورت مجھے مل جائے تو اسے چھوڑ دوں گا لیکن اس کے بعد مجھے ہمسفر کی ضرورت ہوگی جس سے شادی کر سکوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اس نے کہا آپ نے اچانک سے شادی کی بات کر دی آپ کو نہیں لگتا آپ بہت جلدی میں ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں میں نے کہا جلدی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا میں اس کو طلاق دے دوں اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور میری پاس بہت سارے پیسے آ جائیں بڑا سا بنگلہ کاری اور دنیا کی ہر سہولت تو کیا مجھ سے تم شادی کرو گی اس نے کہا ہاں پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی تو پھر اگر تم میری ہونے والی بیوی ہو تو مجھ سے دور کیوں بیچی ہو میں نے کہا اور اس کا نکاب کھینج کر اتار دیا لیکن جیسے ہی اس کے چہرے سے نکاب ہٹا تو میرے قدموں تلس نہیں بلکہ میری ہی بیوی تھی میں حقا بقا حیران پریشان ہو کر اسے دیکھ رہا تھا یہ تو بالکل ہی دبلی پتی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اس کی رنگت گوری تھی نئے نقش بھی موٹے نہیں تھے لیکن یہ میری بیوی تھی میں سمجھ گیا تھا تم تم یہاں پر کیسے اور یہ تم نے کیا 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 میرے ساتھ تم ایسا کر رہی تھی تم کون ہو اس نے کہا ہاں جی میں آپ کی بیوی ہوں میں ہی پناہ لینے کا بہانہ کر کے رات کو یہاں آ جاتی تھی دراصل آپ کا امتحان لے رہی تھی دیکھنا چاہتی تھی آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک مرد کو تنہائی میں اگر کوئی عورت بہکائے تو نیک سے نیک مرد بھی بہک جاتا ہے لیکن میں نے تو آپ کو نہیں بہکایا تھا کیا کہہ رہے تھے آپ کہ اس عورت کے ساتھ صرف اس کی دولت کی وجہ سے ہوں اس سب نے آپ کی حقیقت کھول لی ہے میں کروڑوں کی مالک ہوں بے وکوف لڑکی نہیں ہوں اگر میں کسی کو اپنا ہم سفر بناؤں گی اور وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ میرا پاپ مرنے والا ہے ساری دولت اس کے حوالے ہو جائے گی تو وہ کوئی اچھا انسان ہوگا تو وہ کوئی اچھا انسان ہوگا آپ جیسا لالچی انسان نہیں اس لئے میں آپ کو ٹیسٹ کر رہی تھی میں نے اپنا ہلیا بدلا ہوا تھا مجھ جیسے امی لڑکی کے لیے ایسی چیزیں حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جس سے ایک انسان اپنا ہلیا پوری طرح بدل سکتا ہے یہ ہے آپ کی وفداری آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کے پلان بنا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ صرف اس لئے ہیں کہ اس کی دولت حاصل کر سکیں اس کے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں میری بیوی کے بولنے کا طریقہ اچانک سے بدل گیا وہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ کوئی وکیل ہے اور میں بہت ہی گندہ مجرم میں اپنی صفائی میں کچھ بولنے لگا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن وہ مجھ سے دو قدم دور ہٹ گئی میں آپ کے سامنے ایک بدصورت بیوی بنی ہوئی تھی لیکن وہ بدصورت بیوی سارا دن آپ کا خیال رکھتی آپ کے لئے کھانے بنا دی آپ کے جوتے صاف کرتی میں آپ کو اپنی صیرت دکھا کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں اکتار اور صلیقہ شوار بیوی کے اوپر ایک ایسی لڑکی کو ترجیح دی جس کے بارے میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھی کس سے بھاگ رہی تھی کہاں سے آئی تھی اگر وہ یہ قیر مرد کے کمرے میں رات کو رکھ سکتی تھی تو پھر وہ کس قسم کی عورت تھی اس کا مطلب آپ اچھے کے اکتار نہیں آپ کو اس طرح کی کوئی لڑکی ملے گی انشاءاللہ لیکن اب میں آپ کی زندگی میں نہیں رہوں گی میری بیوی گھر سے چلی گئی میری ماں کو بھی سب کا پتہ چل گیا میری ماں نے مجھے اتنا کوسا یہاں تک کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا میری بیوی اپنے گھر چلی گئی ایک ہفتے بعد اس نے خلا کا نوٹس پھیج دیا اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سب کچھ جان چکی تھی اس لئے وہ کبھی واپس آنے والی نہیں تھی اس نے مجھ سے خلا لے لی اور اپنی زندگی میں واپس چلی گئی پھر مجھے پتہ چلا اس کا واپ بھی ٹھیک ہو گیا اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اب وہ پھر سے کسی انسان کے ساتھ شادی کر رہی ہے جو اس کی طرح کا بہت امیر ہے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں لالچ میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیوی کی نظروں میں گر گیا اور سارا کچھ خراب ہو گیا سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ